جی اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ لوگ جی شکر اللہ کا ہم بھی بلکل ٹھیک الحمدللہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں تو جی پیارے ویورز آج ہم آلو کے پراتھوں کی جو پیٹی ہے وہ تیار کرنے کی ریسیپی آپ کے ساتھ تیار شیئر کریں گے تو جی پیارے ویورز جڑے رہے ہمارے ساتھ مزے مزے کی ریسیپیز کے لیے تو جی پیارے ویورز مارننگ ٹائم ہے آج اور آلو کی پیٹی جو ہے وہ تیار کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے لیے ہے تقریباً دو کلو کے قریب آلو ہیں جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے ایک ٹرے میں اب ہم انہیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہونے چاہیے بلکل سوفٹ اور پیارے ویورز کچھ لوگ کرش کرتے ہیں بہت ہم لوگ ہاتھوں سے ہی مسل کر اس کا اچھے سے ایک پیسٹ بنائیں گے جو کہ روٹیوں میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سب دھنیا ہے تقریباً یہ بھی ہم نے کاٹ کے رکھ لیا ہے تقریباً آدھی گڑی ہوگی اس کی دھنیا کی جو کہ ہم نے کاٹ کے رکھ لیا ہے اور تقریباً تین میریم سائز کے پیاس ہیں جن کو ہم نے چوب کر کے رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے تقریباً پندرہ بیس جو ہیں سبس مرچے ہیں وہ بھی بری بری کاٹ کے ہم نے رکھ لی ہیں تو جی پیارے ویورز آج ہم آپ کے ساتھ علو کے پراتھوں کی پیٹھی کی مزے دار سی ریسیپی جو ہے وہ شیئر کرنے والے ہیں تو پلیز جوڑے رہے ہمارے ساتھ مزے کی ریسیپی کے لیے تو جی پیارے ویورز جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور درمیان میں سکپ مت کیجئے گا تو جی پیارے ویورز ہمارے چینل کو ٹویٹ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تک کہنے والی ہماری ویڈیوز بڑھ وقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہن سکیں اور آپ لوگ بھی انجوائے کر سکیں تو جی یہاں پہ ہم نے لیا ہے بڑا برطن اس میں ہم نے سٹیپ بے سٹیپ کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں آلو تک کہ اس میں کھلے برطن میں اچھے سے آسانی کے ساتھ جو ہے اس کا جو مکسچر ہے آلو کی پیٹھی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو جی پیاری ویڈیوز بارننگ ٹائم ہے تو فرمایش آئی تھی جی آلو کے پراتھے جو ہیں وہ بنائے پھر ہم نے آلو جو ہیں وہ تقریباً ٹو کیجی کے قریب آلو ہیں جو کہ ہم نے لیا ہے اور ان کو چولے پر چڑھایا ہے اور جیسے وہ بائل ہوئے ہیں پھر ہم نے سوچا جی یہ ریسیپی جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے ہر طرح کی ریسیپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو صبح صبح یہ دل چاہاں کہ آپ کے ساتھ یہ بھی ریسیپی جو ہے شیئر کی جائے تو جی پیارے ویورز جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو کوک فیر چیس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تا کہنے والی میں توہاں ویڈیوز بڑھا رکھتا آپ لوگوں تاک آسانی سے پہن سکیں تو جی پیارے ویورز ہم نے آلو جو ہے وہ اکھلے برطن میں آٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتنا بھی دھنیا تھا تقریباً ہاف گڑی یہ دھنیا تھا جو کہ ہم نے بریق بری کار لیا تھا وہ ہم نے اس کے اوپر اچھے سے پھیلا دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو پیاز ہیں وہ بھی ہم اچھے سے جو ہے اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آٹ کریں گے اس کے اوپر سبز مرچیں جو کہ بہت زیادہ بری کارٹنی ہے آپ لوگوں نے آپ چاہے تو چاپ کر سکتے ہیں بٹ ان کا تیکھا پن تبھی آتا ہے جب ہم ان کو بریق چوری کی مدد سے کارتے ہیں تو تب ہی اس کا تیکھا بناتا ہے اور ذائقہ اور مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے جی پیارے ویورز جتنی بھی مرچیں تھی تقریباً پندرہ بیس اعداد مرچیں تھی بہت زیادہ مرچیں تھی ہیں جو کہ ہم نے بریق بری کارٹنی ہے اور کارٹنی ہے ہم نے اس کے اوپر ایڈ کر دی ہیں اور اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس میں اب ڈالیں گے دوسرے مسالے خوشک مسالے اب ڈالیں گے اس کے اوپر تو پلیز پیارے ویورز آپ لوگ ہمارے چینل کو قویٹ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل ایکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں تک کہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز بروقت آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ لوگ انجوائے کر سکیں تینکیو سو مچ جو لوگ ہماری ویڈیوز ڈیلی روٹین میں دیکھتے ہیں تو جی پیارے ویورز ہمارے چینل کو قویٹ ٹیسٹ کو سپورٹ کریں لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پہ کلک کریں آپ لوگ کو ہر طرح کی مزے مزے کی ویڈیوز مزے مزے کی رسیپیز یہاں سے ملیں گی جی پیارے ویورز آپ لوگ کی فرمائش پر بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں بات آپ لوگ ہمیں بتائیں جی آپ لوگ کو ہماری کونسی رسیپی ہے جو سب سے زیادہ پسند آئی ہے تو جی پیارے ویورز یہاں پہ آگیا ہے نمک تو نمک آپ نے اتنا ڈالنا ہے جتنا آپ کے مطلب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالنا ہے بات لوگ کچھ لوگ کم کھاتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تقریباً 1 ٹیسپون کے قریب ہی یہ سالٹ ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر اٹ کیا ہے اور 2 ٹیسپون ہم اس میں اٹ کریں گے سورہ مرچیں اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں پیارے ویورز ہم نے ایک ڈال دیا تھا چمچ اور ایک اب ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں اب بھی ہمیں مزید تھوڑا کم لگے گا تو ہم مزید اور بھی اس میں اٹ کر سکتے ہیں کیونکہ 2 ٹیسپون کے قریب جو ہیں آلو ہے اور زیادہ کونٹیٹی میں ہے اب ڈالیں گے خوشک دھنیا ثابت خوشک دھنیا ہے تقریباً 1 چمچ ہم نے پڑکی یہ بھی اٹ کر دیا ہے اور تقریباً اب ہم اس میں اٹ کریں گے تقریباً ایک چمچ کے قریب ہی ہم اس میں اٹ کریں گے انار دانا تو جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ایک چمچ یہ قریب انار دانا ہے یہ دیکھیں اسی طرح مسل کے آپ نے اس کو بیس کے اندر مکس کر لینا ہے ڈال دینا ہے اس کے اوپر تو جی پیارے ویورز یہ بہت ہی مزید یہ آلو کی پیٹھی کی ریسی بھی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اس طرح سے آپ لوگوں نے آلو کو ہاتھوں کے مزے سے مسلنا ہے کچھ لوگ چوپر میں چوپ کر لیتے ہیں اس کا ایک ذائقہ نہیں ہوتا ہے جو چیز نیچرلی اور لک وائز اچھی لگتی ہے بچپن سے ہی ہم لوگ ایسی ریسی بھی دیکھتے آ رہے ہیں اور ہمیں ویسا ہی ٹیسٹ پسند آتا ہے تو جی پیارے ویورز یہ دیکھیں ہاتھوں کی مزے سے ہم نے اس کو اچھے سے اس ریکے سے مکس کر لینا ہے جتنے بھی آلو ہیں ہم نے ہاتھوں کی مزے سے میش کر لینا ہے اور اچھے سے پھر ہم نے اس کو مسل کے مکس کرنا ہے تو بہت ہی مزے کی بہت ہی یمی ریسی پی ہے یہ اور مارننگ ٹائم میں دہی کے رائتے دہی کی چٹنی کے ساتھ آپ لوگ مزے سے کھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو بچوں کو لنچ میں دے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ناشتے میں یا لنچ میں آپ لوگ یہ پراتھے جو ہیں یوز کر سکتے ہیں اس لیے کیسے پیارے ویورز ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کو یک جان کر دینا ہے اور جو بھی اس میں رہ جائیں گے مطلب ان کو پھر دوبارہ سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کی مدد سے پیس لینا ہے یہ دیکھیں پیارے ویورز تاکہ ان کی جو تاکہ یہ جان ہو جائیں اور پراتھے کے اندر ان کا جب رول ہوتا ہے تب یہ پراتھا جو ہے بہت ہی سوفٹ بہت ہی یمی اور کرسپی بنتا ہے تو جی پیارے ویورز ہمارا تو ہے جی گلہ خراب ہوا پڑا ہے بٹ اس کے موجود بھی مذہب مذہب کے کھانے ہم لوگ آپ لوگوں کے خدموں میں پیش کرتے ہیں تو پیارے ویورز آپ لوگ پلیز ہماری رسیپیز کو انجوئے کیا کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح ہم لوگ آپ لوگوں کے خدموں میں حاضر ہوتے رہیں گے مذہب مذہب کی رسیپیز مذہب مذہب کے کھانے مذہب مذہب کے پکوان زائکے ہر چیز لے کر ہم لوگ آتے رہیں گے تو یہ آلو کے پراتھوں کے لئے مکسچر ریڈی ہو رہا ہے تقریباً ٹو گیجی کے قریب یہ آلو ہے تقریباً آلو کی پیٹھی جو ہے ٹو گیجی کے قریب ہے جو کہ ہم ریڈی کر رہے ہیں تو جی پیارے ویورز اس طرح سے آپ لوگوں نے ہاتھوں کے مطلب سے اچھے سے مکس کر لینا ہے کم ہے تو آپ مزید اور ایٹ کر سکتے ہیں مرچ کم لگے مزید آپ اور ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بنے گی سبز چٹنی جو کہ آلو کے پراتھے کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ دیکھیں پیارے ویورز جو جو آلو بچ چکے ہیں اس میں مزید جو ملٹ نہیں ہوئے ہیں یہ اچھے سے جو پیزے نہیں ہیں ان کو ہم آتوں کی مدد سے اس طریقے سے جو آلو کا بہت اچھے سے ریڈی کر لیں گے تاکہ پراتھے کی فیلنگ کے دوران پیدا نہ ہو مزید اور کرسپی سے پراتھے جو ہے ہمارے وہ تیار ہو جائیں تو جی پیارے ویورز ہمارے چینل کو قویٹ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پلیز بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آب رہن تک آسانی سے پہنچ سکیں تو جی پیارے ویورز یہاں پہ ہم نے جو ہے یہ فائنلی لکھ ہے یہ ہم نے آلو کی پیٹی جو ہے وہ تیار کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیارے ویورز پلیز پیارے ویورز ہمارے چینل کو قویٹ ٹیسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے ساتھ انجوائے کریں ہم لوگ جو بھی ڈیلی روٹین میں بناتے ہیں ہم ڈیلی روٹین میں آپ لوگ کے ساتھ جو بھی ریسیپی بناتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ انجوائے کر سکیں اور ہماری ہمارے ساتھ جڑے رہیں پلیز پیارے ویورز آپ لوگ ونڈ میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگ کو ہماری ریسیپی جو ہیں وہ کیسی لگتی ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کی مزے مزے کی ریسیپیز لے کر آتے رہیں گے